دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ عطاباد جل کیسے وجود میں آئی تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں جس جگہ آج عطاباد جل واقعہ ہے اس جگہ پر دوہزار دس سے پہلے عطاباد نام کا ایک گاؤں واقعہ تھا جو کہ صدیوں سے اس جگہ پر عباد چلا آ رہا تھا یہ جنوری دوہزار دس کی بات ہے جب اس گاؤں کے سامنے دو پہاڑوں میں اچانک دھرادیں پڑنا شروع ہو گئیں جیالوجک ڈپارٹمنٹ اور انگریز سائنس دانوں نے اس جگہ کا مائنہ کیا اور گاؤں کے لوگوں کو یہ جگہ خالی کرنے کا کہا لیکن گاؤں کے لوگوں کے لیے اپنے اباؤجداد کے مکانات خالی کرنا اتنا آسان نہیں تھا اس لیے گاؤں کے لوگوں نے کہیں اور جانے سے انکار کر دیا چار جنوری دوہزار دس کو صبح سات بجے اچانک پہاڑ سے گردو گبار اڑنا شروع ہو گیا اور پھر ایک زوردار دماغے سے تقریبا پورا پہاڑ سرک کر زمین بوس ہو گیا جس کی وجہ سے دریہ ہنزہ کے پانی کے سامنے تین سو پچاس سے چار سو فٹ کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی جس نے دریہ ہنزہ کے پانی کو مکمل طور پر روک دیا جس سے دریہ کا پانی وادی میں جمع ہونا شروع ہو گیا اس وقت اتاباد کی وادی تین گاؤں ششکت گلمت اور آئین آباد پر مشتمل تھیں یہ تینوں گاؤں پانچ سو سے زیادہ گروں پر مشتمل تھے ان گاؤں میں پانی بہت تیزی سے داکل ہونا شروع ہو گیا لوگوں نے بہت تیزی سے نقل مکانی شروع کر دی مئی دوہزار دس تک اس جگہ پر تقریبا ساڑھے تین لاکھ اکر فٹ پانی جمع ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے جولائی دوہزار دس تک یہ تینوں گاؤں مکمل طور پر پانی میں ڈوب گئے اس واقعہ میں تقریبا انیس لوگ شہید ہوئے اس واقعہ کے بعد اس علاقے میں تین مسائل پیدا ہو گئے سب سے پہلا مسئلہ لوگوں کو متبادل رہائش فراہم کرنا تھا جس کے لئے حکومت پاکستان نے ان لوگوں کو ہنزہ میں متبادل رہائش فراہم کی اور ساتھ چھ لاکھ روپے نکر دیئے دوسرا مسئلہ پانی کے سپل وے کا تھا بہت زیادہ پانی اکٹھا ہونے کی وجہ سے پانی اس دیوار سے اوورفلو ہونا شروع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ دیوار ٹوٹ نہ چاہے اگر یہ دیوار ٹوٹ جاتی تو وادی ہنزہ میں بہت بڑا سلاب آنے کا خدشہ تھا پاکستان اور چین کے انجینئر سر جوڑ کر بیٹھ گئے جن کی تحقیق سے پتا چلا کہ اس لینڈ سلائڈنگ سے جہاں مٹی کے تودے گرے تھے وہاں ساتھ ساتھ ہی بہت بڑی بڑی چٹانے بھی گر گئی تھیں جو کہ اتنی آسانی سے ٹوٹنے والی نہیں تھیں وقت کے ساتھ تھا سپلوے کا سائز بھی بڑا ہو گیا جس سے پانی کا اخراج آسانی سے ہونا شروع ہو گیا تیسرا مسئلہ جو اس لینڈ سلائڈنگ کے وجہ سے پیدا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں کیکی ایچ کا 21 کلومیٹر کا حصہ بھی زریاب آ گیا تھا 2015 تک آمد و رفت کے لیے بڑی بڑی کشتیوں کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن یہ کوئی مناسب حل نہیں تھا لہذا چین اور پاکستان کے اشتراک سے یہاں 21 کلومیٹر طویل تین ٹنل تمیر کی گئیں جنہیں پاک چائنہ فرنڈشپ ٹنلز بھی کہا جاتا ہے اس جیل کا نام اس علاقے کے نام پر اتاباد جیل رکھا گیا ہے اس کی لمبائی 21 کلومیٹر ہے یہ جیل کئی جگہوں پر 500 فٹ اور کئی جگہوں پر 200 فٹ گہری ہے اس جیل کا رنگ ترکیش بلیو ہے اتاباد جیل کا شمار اب پاکستان کی خوبصورت ترین جیلوں میں ہوتا ہے جیل کے کنارے پر اب کافی سارے بہترین میار کے ہوتلز بھی بن گئے ہیں جس میں ہر طرح کی سروسز مہیا کی جاتی ہیں موسم سرما میں یہ جیل مکمل طور پر جم جاتی ہے اس جیل پر ہر سال پاکستان کے علاوہ پوری دنیا سے سیاہ آتے ہیں اور اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اس جیل کا شمار پاکستان کی بہترین سیاحتی مقامات میں ہوتا ہے لیکن اتاباد کے لوگ آج بھی اس دردناک واقعے کو نہیں بھولے ہیں جب ان کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے تھے اور اپنے پیاروں کی جانے قربان کرنا پڑی تھیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی